اسلام علیکم پاک فونس پہ ویلکم دوستو آج یہ میرے پاس آئی فون سیمون ہے اس کا پروکسیمیٹی سنسر جو نا وہ ورک نہیں کر رہا پروکسیمیٹی سنسر اس کو کہتے ہیں جو کال کرتے ہیں تو سکرین کو بند کرتا ہے تو چلیے چیک کرتے ہیں یہ کال مل گی اس کے بعد ہم نے اس کو جو نا اس کے اوپر کوئی چیز رکھنی ہے جب ایسے کرتے ہیں پروکسیمیٹی سنسر اگر ٹھیک ہو سکرین کو بند کر دیتا ہے تو کھولتے ہیں اس کو سب سے پہلے اس کے جو نا پیچ کھولنے اس کو آف کر دینا ہے جس اسمبلی کے لیے ہم یہ سٹیل کا پیس یوز کریں گے اکثر لوگ بلیڈ بھی یوز کرتے ہیں لیکن یہ اس سے بہتر ہوگا اس کو ریٹی وغیرہ سے رگڑ کے بہت تیز کر لیا ہوا ہے میں نے کونے سے تو یہ بلیڈ سے زیادہ اچھا کام کرے گا تو جب ایسے یہ اندر چلا جائے اس کے اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے نا پلاسٹر کے طول سے اس کی ڈسپلی کو اٹھا لینا ہے اس کو بھی سائیڈ پہ کر دینا تو اب یہ ڈسپلی کو پورا اوپر نہیں اٹھانا اس کے نیچے جو ہے نا یہاں پہ لوگ ہوتا ہے اور اس کی سٹرپ لگی ہوئی ہے لوگ کو ادھر کر کے آپ نے ایسے اٹھانا ہے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ جو سٹکر لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ڈسپلی اس کی چینج کی گئی ہے اس کو اتار لیا اس کے بعد اس حصے کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی فارٹ نہیں ہے پولر کو سائیڈ پہ کر لیا اب ہم نے اس کا جو آنا سینسر چیک کرنا ہے کہ اس میں ڈسٹ تو نہیں ہے ڈسٹ تو ہو سکتی ہے یا اس کا جو آنا اکثر گائیڈ جیسے یہ کیمرے کی کی کیمرے کے لئے ہولٹر لگا ہوا ہے ایسے اس کے سینسر کے لئے بھی ہوتے ہیں اب سینسر والے لینڈز کو تھوڑا ساف کر لینا ہے اس کو سپری یا کوئی چیز ایسی لگا کے جس سے آپ ساف کرتے ہو سی ٹی سی نہیں لگانا کیونکہ اس سے کلر خراب ہو جائے گا ٹویزر کے ساتھ آپ ٹیشو لپیٹ کے بھی کر سکتے ہو ساف اس کو تو اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ چمک گیا ہوا ہے اب اس میں ایک چیز مس ہوتی ہے چھوٹا سا ایک پیس ہوتا ہے جو اس کو پکڑ کے رکھتا ہے سینسر کو اپنی جگہ پہ اس کی اصل میں ڈسپلی چینج ہوئی ہے تو وہ مکانک جوانا گم کر دیتے ہیں اکثر اس کی وجہ سے جوانا یہ سینسر اپنی جگہ پہ نہیں رہتا اور اسی کی وجہ سے صحیح ورک نہیں کر رہا تھا تو چلیے اس کو لگاتے ہیں یہ وہ پیس ہے اور اس کی ہم نے ایسے سیٹ کرنا ہے اس کو کہ یہ اپنی جگہ سے جوانا حرکت نہ کرے اور سینسر کو جوانا پکڑ کے رکھے سینسر اس میں جوانا اندر چلا جائے گا اس کے اندر تو اس کو گم لگاتے ہیں اس کے نیچے احتیاط سے اوپر اور سائیڈوں پہ جوانا ہم نے ہلکی سی گم لگانی ہے جو اس کو جوانا سینسر پہ ہولڈر کو اپنی جگہ پہ رکھے تو احتیاط کیجئے گا سینسر کے جوانا وہ لینڈز والے جوانا سراکھ پہ نہ آئے اب ہولڈر کو احتیاط سے جوانا نیچے سے اوپر کی طرف رکھ دینا ہے تاکہ جو فالتو اس کی گم ہے وہ اوپر سے لی جائے اس کے ساتھ ہی اب اس کو تقریباً دو گھنٹے یا دو سے تین گھنٹے میں اس کو ٹائم دوں گا تاکہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے اس کے لیے اوپر یووی جل بھی یوز کی جا سکتی ہے وہ جلدی ہارڈ ہو جاتی ہے لیکن میں اس کو گم دگا رہا ہوں تو دو تین گھنٹے بعد اس کو ہارڈ ہونے کے بعد دوبارہ سے اس کو فٹ کرتے ہیں تو اب ہارڈ ہو چکا ہوا ہے تھوڑا سا تو اس کو فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ہم نے احتیاط سے جوانا اپنی جگہ سے ہلانا نہیں ہے اور اس کو احتیاط سے جوانا سنسر اس میں لگا کے اس کو اوپر سے دبا دینا ہے اگلا سنسر اس کو بھی آپ نے صحیح طرح فٹ کر دینا ہے اب ہم نے سامنے سے دیکھنا ہے کہ کوئی اس میں خرابی نظر تو نہیں آ رہی ہے تو لگ رہا ہے کہ جیسے بلکل صحیح پوائنٹ ٹو پوائنٹ وہ سراغ سیدھے ہو گئے ہمیں سنسر کو تو اب اس کو فٹ کرتے ہیں کیمرے کا ہولڈر رکھ دیتے ہیں اس کو بھی سیدھا لگا کے فٹ کر دیتے ہیں فٹ بھی اسی طرح سے کرنا ہے جیسے ہم نے کھولا ہے سب سے پہلے ہم نے اوپر والا پیس جو نا اس کی سٹپ لگانی ہے اس کی سٹپ لگانے کے بعد اس کو ایسے کر دینا ہے اور اب یہ لگانی ہے اس کی اوپر والا پیس جو اس کے بعد یہ ایک لائک اس کے فٹ کرنے ہے ہم نے یہ لاک فٹ کرنے کے بعد اس کو جو نا دبا دینا اس کو آن تھا کے چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو پریس کر دینا ہے اس کے آن ہونے تک اس کے سکرو جو نا وہ لگا دیتے ہیں اس کو بھی لگا دیتے ہیں پھر ایک سو تیس تو اب دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر بار جو نا سپیکر بند ہو رہا ہے اس کے سکرین بند ہو رہی ہے تو اب کلیرلی بتاتا چلوں کہ اس کی وجہ کیا تھی جب ایل سی ڈی چینج ہوئی ہے اس کی تو وہ چھوٹا سا پیس جو اس کو ہورڈ کر کے رکھتا تھا سینسر کو وہ مکینک سے گم ہو گیا یا صحیح طرح سے فٹ نہیں ہوا اس کی وجہ سے یہ سینسر جوانا کام نہیں کر رہا تھا تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا کوئی مشکل ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی